سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ظالم اور صفاق داکو گیروں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے فورسز نے لادی گینک کے خلاف راتگائے اہم پیش قدمی کی ہے ملزمان کے فرار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے کمانڈنڈ حمزہ سالک کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ملزمان کے خلاف گن شپ ہیلیکاپٹر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو بڑے آپریشن کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں ظالم اور صفاق داکو گیروں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے فورسز نے لادی گینک کے خلاف راتگائے اہم پیش قدمی کی ہے ملزمان کے فرار ہونے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے حضیر عظم عمران خان کے حکم کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بدنام زمانہ لادی گینک کے خلاف فورسز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے آپریشن میں رینجرز پنجاب پولیس بارٹر ملٹری پولیس بلوچی لیوی سمیت ایلیٹ فورس کیا حلکار بھی شامل ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بولنی اس کے نمائندے شیر اکون بزدار سے جی آگا کیجئے گا شیر اکون بی ایم پی تھانا کشوبہ کے علاقہ میں بدنام زمانہ لادی گینک کے خلاف فورسز کا جو آپریشن ہے وہ دوسرے روز بھی جاری ہے اس آپریشن میں رینجرز ایلکار پنجاب پولیس کے ایلکار اور اس کے ساتھ ساتھ بارٹر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے جو ایلکار ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ اس وقت جو رینجرز حکام ہیں رینجرز کے جو ایلکار ہیں وہ ان کے ٹھکانوں تک پہنچ چکے ہیں مگر ان کے فرار ہونے کی جس طرح اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس والے سے فورسز کا یہ کہنا ہے کہ فورسز نے تمام علاقے کو چاروں اطراف سے گیرے میں لیا ہوا ہے ابھی تک اس آپریشن کے لیڈ کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں مختلف جو فورسز ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں تو اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آپریشن کو مشترکہ طور پر بارڈر ملٹری پولیز کا کمانڈرن ڈی پیو ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز حکام ہیں وہ مشترکہ طور پر اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک جو فورسز ہیں ان کی طرف سے فیرنگ بھی کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لادی گینگ کی جس جگہ پر کمین گائیں تھی ان کو جو ہے وہ زمین دوز کر دیا گیا ہے وہاں پر فیرنگ کر کے ہینڈ گرنیڈز کی ذریعے اس علاقے کو مکمل طور پر زمین بوست کر دیا گیا اور شکارپور میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کو بریک لگ گیا نہ تاحال نئے ڈی آئی جی لڑکانہ نے چارٹ سمالا نہ ہی ایس اس پی شکارپور تنویر نے جوائن کیا ہے حکام کے مطابق نئے افسران کے نا آنے کے باعث کاروائی تاتھو کا شکار ہے ایس پی سٹی فازل شاہ کہتے ہیں ڈاکو کے خلاف کاروائی کے لیے پرعظم ہے مگر فیل وگر فیل وقت کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو رہی ایس پی سٹی فازل شاہ کہتے ہیں جاکو کے خلاف کاروائی کے لیے پرعظم ہے مگر فیل وقت کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو رہی اہم خبر ہے شکارپور کے کچھے میں فیس لکن آپریشن کے لیے آپ کو بتاتے جلیں کہ آئی جی سن نے اجلاس طلب کر لیا ہے نئے ڈی آئی جی لارکانہ مزر نواز اور ایس اس پی شکارپور تنویر تنیوں کراچی طلب کر لیے گئے ہیں افتخار آرائن سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں افتخار اس وارے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی بلکل آئی جی سن مشتاق مزر نے شکارپور اپریشن کے سنیز پلیس کا حالہ ستہ اجلاس آج بلالی ہے اجلاس میں شرکت کے لیے آئی جی لارکانہ مزر نواز شیخ اور ایس اس پی شکارپور تنیوں کراچی آج بلالی ہے ان کو کراچی آج بلالی ہے شیخ رشید اور گورنر سن کی ملاقات کے بعد آئی جی سن کو دیے گئے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں اس لحابات جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سر آپ گبرائنی ایسا زبردست نالہ لئی بنے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد جو چیز یاد رکھی جائے گی وہ تین یونیورسٹی ہیں ساٹھ کالج اور سکول اور سب سے بڑا پراجیکٹ ہماری زندگی کا نالہ لئی ہے ہماری زندگی کا کوئی مشن نہیں نالہ لئی مکمل ہو گیا تو ہم ریٹائر ہو جائیں شیخ صاحب جب تائیے گا کہ چودری نصار صاحب نے حرف بھی لے لیے سی ایم بننے جا رہے ہیں کیا صورتحال ہے بھئی چودری نصار جانے اور ان کا مسئلہ جانے مجھے کوئی اطلاع نہیں شیخ صاحب کال پی ڈی ایم دوبارہ بیٹھ رہی ہے حکومت گرانے کے لیے اس سوالے سے کیا کہیں اللہ کے حکم سے عمران خان تن کے پانچ سال گزارے گا اور یہ پی ڈی ایم تیسری دفعہ بیٹھ جائے چوتھی دفعہ بیٹھ جائے آئیں جو قانون اور آئین کے تحت بطور وزارت داخلہ ہمارے پاس اختیارات ہیں قانون کا اترام کریں گے تو ان کا اترام ہوگا اگر کوئی قانون سے اکواہ کھلوار کرے گا پھر قانون حرکت میں آئے گا ورنہ بالکل ویلکم ہے کوئی مسئلہ نہیں اٹھائیس مئی جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کا دن ہے اور پاکستان کی دنیا میں ایک پہلی اسلامی ریاست بنی ہے جس میں ہم نے اٹومک بلاسٹ کیا میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایٹمی دھماکہ کرنے میں میرے مخالف ہونے کے باوجود میں راجہ زفرالاک صاحب کو اور گوھر ایوب صاحب کو اور خود شیخ رشید اس کا کریڈٹ لیتا ہوں اور دوسری جانے بفاقی وزیر اسد عمر اس وقت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں ابھی کی اپ ڈیٹ دھتا ہوں صبح جو میرے پاس آئی ہے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میسیشیسٹس جو امریکہ میں ایک ایسی ریاست ہے جو بہت انہوں نے کنزروٹیف فیصلے کی انہوں نے بڑی آخر کے اندر فیصلے کی وہاں پر بھی ابھی انانسمنٹ آگئی ہے کہ وہ پلکل کھول رہے ہیں کمپلیٹ لی مارکٹ سوارا کھلنے کے لیے چلنے جا رہی ہیں اور یہ کام وہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ویکسینیشن ایک سٹیج پہ پہنچ گئی ہے ہمارے پاس یہ جو ہم نے ٹارگٹ اچیف کرنا ہے جہاں ہم بلکت اس سے نکل سکتے ہیں اس صرف چند ہفتوں کی ماہ ہے اب یہ سالوں کی نہیں مہینوں کی نہیں اگر ہم کانسنٹریٹ کر کے یہ کام کر لے ہم ہمارے پاس اس وقت کپیسٹی ہے بیس ہزار ویکسینیشن ضرورزانہ کرنے کی ہماری کل کی تھوڑی سی کام ہوئی تھی لیکن ہماری جو فرز ڈوز ویکسینیشن ہے اسلام آباد میں وہ کچھ چھ ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار پشلے دی آپ سمجھ لیے عوصت سات ہزار ہے میں فرز ڈوز کی بات کر رہا ہوں بیس ہزار کے اوپر اسلام آباد کے اندر جا سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور سب سے زیادہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ہم دوسرے سٹیک ہورڈرز کے پاس بھی جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کے پاس اس لیے آئے ہوں کہ سب سے بڑا اس میں جو ڈائریک بینفٹ ہے وہ اس کمیونٹی کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنی جلدی ہم ویکسینیشن کو اوپر لے جائیں گے اتنی جلدی ہمارے پاس بتدریج یہ بلکل پابانیا کھولنے کا کہ اوپرچونٹی آجئے گے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اب مہینوں نہیں یہ ہفتوں کی بات ہے اور ٹارگٹ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں جو ان کو علی عبان بارکو بھی میں نے اوز نے ٹارگٹ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگلی جو ہماری بڑی عید ہو اس کے اندر کوئی بندشیں نہ ہو مارکٹ کے اندر اور آپ بلکل کھلے بے ہوں کام کرنے کے لیے سو یہ کام کرنا ہے مجھے یقین ہے ان سیو سی پوری آپ کو برپور مدد فرام کریں گی آپ کی اگر لیڈیشپ ہوگی آپ کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے تھے صرف فیملیز نہیں فیملیز تو کریں کریں میرے خیال میں ہماری فیملیز میں سے اکثر ویسے بھی ویکسینٹ ہو جائے گی اصل جو آپ کی مدد کی ضرورت ہے جو جو آپ کے کاروبار کے اندر انپلائیز ہیں ان کی ویکسینیشن دوسرا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں پنڈی چیمبر کے ساتھ پنڈی چیمبر بھی بڑا پروگریسیو چیمبر ہے ان کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ اسلامباد پنڈی ایک ہی تقریباً چیز ہے بہت سارے جو آپ کی دکانوں میں بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پنڈی سے آتے ہیں اور اگر پنڈی میں زیادہ ہوگا اور اسلامباد میں ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے تو وہ لوگوں نوزر سے درانہ شروع ہو جانا ہے تو ہم نے دونوں کا ملکہ یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اس میں کوئی مجھے شکھی نہیں ہے تو نمبر ہے ہمارے ویکسین ہمارے ہاتھ میں ویکسینیشن سینٹرز بنے میں ہم مارکٹوں کے اندر بھی ویکسینیشن سینٹرز لگوا سکتے ہیں ہر مرکز کی تنظیم جو ہے وہ ذمہ داری لے ساتھ پارٹنرشپ کی ایک ادھر یہ جگہ کر دیں موبائل ہم یونٹس بھیجیں ہم مراکز کے اندر بھی کریں جو بڑی فیٹری ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرنے آتے ہیں وہاں پہ بھی موبائل یونٹس لے جاتے ہیں ادھر ویکسینیشن کریں آپ چیمبر کے اندر کوئی یہاں پر سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے تو سب مل کر کام کرتے ہیں اور اس کو کیمپین بنائیں اور یہ فیصلہ کر دیں مل کے میری تظاہر ہے قومی ذمہ داری ہے لیکن کبھی کبھی مجھے اسلامباد ایمینے والا رول بھی پلاننگ منسٹر اور ان سی ایسی چورے چیئرمن کے چیئرمن کے علاوہ مجھے اسلامباد ایمینے رول والا بھی پلے کرنا مڑتا ہے